لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکب کذالک سخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنین خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا بیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو چند چیزیں حلال گوشت جانور کی مکرو ہیں جن میں سے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہیں گردے مکرو کے بارے میں ذہن میں رہے کہ مکرو کے معنی یہ ہے کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہی لفظ مکرو اگر عبادت میں آئے تو وہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ثواب کم ہے اسی طرح سے مکرو کے معنی عام پبلک میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے کراہت آ رہی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گھن کے لیکن یہاں پر مکرو کے معنی کیا ہے کہ گردوں کو نہ کھایا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر کھا لیا جائے تو گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے پس مکرو آزا میں سے ایک ہے گردہ اور دوسری چیز ہے دل کے اردگرد دو بڑی خون کی نالیاں دل مکرو نہیں ہے بلکہ دل کے اردگرد کی دو بڑی نالیاں یہ مکرو ہیں لیکن حرام نہیں ہے تیسری چیز کا جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے چار اہم رگوں میں سے کوئی بھی ایک رگ اب وہ چاہے کھانے کی رگ ہو یعنی کھانے کی نالی ہو یا سانس کی نالی ہو یا اس کے اردگرد کی دو خون کی نالیاں ہوں اگر ان میں سے خون کو نکال دیا جائے اور انہیں کھایا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ کھانا مکرو ہے یعنی نہ کھائیں تو بہتر ہے لیکن کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے حرام گوش آزا اور مکرو آزا میں سے اگر کچھ عزو پرندے میں نظر آ رہے ہوں تو ان سے بھی بچنا چاہیے لیکن عام طور پر یہ سب کے سب آزا کے جن کا ذکر کیا گیا چوپائے میں ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی پرندوں میں ہوتے ہیں لہذا یہ پندرہ عزو آپ مرغی میں ڈھونڈیں تو مشکل ہے لیکن اگر مرغی میں آپ کو جو بھی چیز مل جائے مثال کے طور پر شرمگاہ مل جائے اس کا کھانا حرام ہے اسی طرح سے جو بھی ایسی چیز مل جائے تو اس سے بچنا چاہیے